آج کی ویڈیو میں آپ کو بھارتی سنگھ کی طرف سے ارمان ملک اور پائر ملک کے ٹوئن بیبیز کے لیے دیئے گئے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب چانتے ہیں کچھ دن پہلے ارمان ملک کی فرس وائف پائر ملک نے ٹوئن بیبیز کو جنم دیا بی بی گرل اور بی بوائی کے آنے کے بعد جہاں پوری فیملی بہت کچھ تھی وہیں فیملی کے لیے اب کافی پرابلمز کا سامنا ہے جی ہاں بات کرتے چلیں پائر ملک اس سمیں بہت بری کنڈیشن میں ہیں ان کو نمونیا کا ایک پیچ ہو گیا تھا پرگننسی کے دوران جس کو ابھی ٹریٹمنٹ جل رہا ہے اور وہ اس سمیں ہاسپٹل میں ایٹمیٹ ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پائر ملک کی مدر اور فادر ان سے ملتے نہیں ہیں اور وہ ان سے ناراض ہیں اور اس سمیں میں جب پائر کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ انہیں بھی یاد کر کے روتی رہتی ہیں اس سب پر بھارتی سنگھ نے اپنا ریاکشن دیا ہے ارمان ملک اپنی وائف پائر ملک کے بارے میں شیئر کرتے رہتے ہیں اور اگر ارمان ملک کے ولوکز دیکھا جائے تو ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پائر ملک اس سمیں بہت بری کنڈیشن میں ہیں اور وہ ہر سمیں روتی رہتی ہیں لیکن پائر ملک کے پیرنس ان سے ملنے نہیں آ پا رہے بھارتی سنگھ نے پائر کی یہ کنڈیشن دیکھ کر ان کے لیے ریاکشن دیا بھارتی نے پہلے ارمان اور پائر کو ان کے ٹوین بیبیز کے لیے بہت دیروں کانڈیشن دی اور پھر اس کے پاتھ بھارتی سنگھ کا کہنا تھا کہ پائر کو یوں ہر سمیں رونا نہیں چاہیے انہیں حمد بندانی چاہیے اور اگر وہ حمد لیں گی سٹرانگ بل لیں گی تب ہی وہ اپنے بچوں کو سنبھال پائیں گی کیونکہ اگر وہ اس طرح سے روتی رہی تو ان کے بچوں پر بھی برا اثر پڑے گا اور وہ خود سے بھی ہیل نہیں ہو پائیں گی اور ہمیں لگتا ہے کہ بھارتی سنگھ کی یہ ایڈوائز بلکل ٹھیک ہے پائر ملک کو سکت اپنے بچوں کے لیے سٹرانگ بننا پڑے گا تب ہی وہ اپنے بچوں کو سنبھال پائیں گی آپ کو بھارتی سنگھ کا یہ ریاکشن کیسا لگا اور آپ پائر کو اس سمیں کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا